حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال ارزی یہ تھا کہ تقلید کسے کہتے ہیں جواب نایت فرما دے دین کے چاروں اماموں سے کسی ایک کے طریقہ پر احکام شریعہ بجا لانا مسئلن امام آزم ابو حنیفہ یا امام مالک امام شافی یا امام حنبل کے طور پر نماز روزہ حض زکاة وغیرہ ادا کرنا کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں گرہ بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاحب صاحب بیان کیا ہے جو عام آدمیوں بلکہ عام علموں کی سمجھ میں بھی نہیں آسکتا تھا لہذا ان اماموں کی پیروی تراصل قرآن و حدیث کی پیروی ہے جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کرسکتا مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں میں دوسرے کی بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے اور یہ بھی جائز نہیں کہ ہنفی شافعی ہو جائے یا شافعی ہنفی ہو جائے کہ یہ نفس کی پیروی ہے بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا آئندہ بھی اسی کی تقلید پتہ رہے اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام مستحد کی تقلید جائز نہیں شاہب علی اللہ صاحب محدد زہنوی اپنی کتاب انصاف میں لکھتے ہیں کہ دو صدی حجری کے بعد خاص ایک مستحد کی پیروی مسلمانوں میں رائز ہوئی اور کم کوئی سخت ستا جو امام معین کی پیروی نہ کرتا ہو اور یہی واجب ہے اس زمانہ میں تحتاوی حاصیہ دل مختار میں فرماتے ہیں کہ اب اہل سنت کا گروہ انہی چاروں کی پیروی میں منصر ہو گیا ہے جو ان چار سے باہر ہے وہ بدعاتی اور جہنمی ہے امام شارانی نے میزان شریعت القبرہ میں امام گزالی و امام الحرمین وغیرہ ائمہ کا قول یوں ہی نقل کیا ہے کہ ان سب اماموں نے اپنے ساگردوں سے فرمایا کہ تم پر خاص اپنے امام مذہب کا پابند رہنا واضح ہے اگر ان کے مذہب کو چھوڑا تو خدا کے حضور تمہارے لئے کوئی عذر نہ ہوگا اور غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ صحابہ اور تابعین ان چاروں امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید کر نہیں کیے تو یہ ان کی جہالت اور حردھرمی ہے کیونکہ جب ہم اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ دو صدی ہجری کے بعد چاروں امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید پر اجماع ہو گیا ہے ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں حصول سرح چار ہیں کتاب و سنت اجماع امت اور قیاس شرعی تو جو مسئلہ اجماع سے ثابت ہو ظاہر ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے تو ان کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ اس مسئلے پر اجماع کب ہوا اور کس نے کیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید قرآن میں دکھاؤ اور حدیث میں دکھاؤ یہ کتنی بڑی جہالت و ہر دھرمی ہے کہ جو مسئلہ اجماع سے ثابت ہے جائے سے بات ہے جو مسئلہ جس فن کا ہوگا جس میدان کا ہوگا اسی فن اور میدان کی کتابوں سے وہ حل ہوگا اگر کوئی مسئلہ فقہی ہے تو فقہی کتابوں کا حوالہ مانگا جائے گا فقہی کتابوں سے وہ حل ہوگا کوئی مسئلہ اجماعی ہے تو اجماع امت سے متعلق سوال ہوگا کہ اجماع امت سے اگر یہ مسئلہ ثابت ہے تو کس کتاب میں ہے اجماع امت سے متعلق یہ مسئلہ ہے لہذا کسی کتاب میں دکھاؤ یہ عجیب بات ہے کہ مسئلہ قرآن کا ہو اور سوال حدیث سے مانگا جائے مسئلہ حدیث کا ہو اور سوال قرآن سے کیا جائے مسئلہ اجماع امت کا ہو اور سوال فقہ سے کیا جائے مسئلہ فقہ کا ہو اور مطالبہ اجماع امت کا ہو کہ وہ ہی کر سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم چھین لیا ہے قضالک یتبع اللہ علا قلوب القافلین